اگری کلچر کے ڈیریکٹر صاحب ہے چودری صاحب ان سے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ جو ہمارے فارمرز ہیں وہ کافی محنت مشکت کرنے کے بعد سامنا ہے میرے ساتھ ہے ڈیریکٹر صاحب ڈیریکٹر صاحب سے ہم باتیں کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننا چاہتے ہیں ڈیریکٹر صاحب سے پہلے ہی ہم کہ جس طریقے سے ہمارے فارمرز جو ہے جو ٹیکٹر ہے ٹیلر لا کے اپنے زمین کو جھوٹتے ہیں لیکن ان کا ریٹ مقرر نہیں کیا جاتا ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں ڈیریکٹر صاحب سے کہ آپ کے محکم اینے نے ریٹ فکس کیوں نہیں کیا ڈیریکٹر صاحب ایسا ہے مجھے آپ کو بتانے میں یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب میں نے ڈیریکٹر ایڈیلٹر ٹیک آور کیا اور میں نے بہت سارے ڈسٹکو میں اور سعودوزن میں یہ کیا ہے اور میں جہاں کہیں رہا ہوں سٹیٹ آف جمہور کشمیر یا یوٹی آف جمہور کشمیر میں پونٹ سے لے کے جمہورڈوزن اور لڈاک سب جگہ جہاں جہاں بھی مجھے کسانوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا میں نے یہ انٹروینشنز کی ہے اور یہ پروگرام سب سے پہلے جب میں چیف ایڈیلٹر صاحب پونٹ تھا تو میں نے وہاں کے ڈسٹرک ڈیولمنٹ کمیشنر سے ریٹ اپرو کروایا تھے اور اس وقت جو میرے پاس ایس دیو میرے ساتھ ہوتے تھے اور ڈسٹرک ایڈیلٹر صاحب وہ آج یہاں ہی ڈیپٹی ڈریکٹر ہیں یہاں ہی چیف ایڈیلٹر صاحب ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو فارم میکنائزیشن کا پروڈیکٹ کسانوں کی فلاو بیبودی کے لیے ہم نے بنایا ہے یا جو بھی ہم کسانوں کو ٹریکٹر دیتے ہیں ٹلر دیتے ہیں اور دوسرے جو ایمپلیمنٹ سے دیتے ہیں کہ جس سے ہماری کھیتی باڑی میں جو چیزیمین کا استعمال آتی ہے اس سال خریف کی جو ہماری کراپ سٹارٹ ہونے والی ہیں میں نے آلڈری ایک سرکولر ایشو کر دیا ہے کیونکہ ریٹ جو اپروو کرنے ہیں ڈپارمنٹ آف ایگری کلٹر کا کام ہے ایک پرپوزل کو فلوٹ کرنا وہ پرپوزل ہم نے فلوٹ کیا ہے اور کہ اگر کسی جگہ نہیں ہوا ہے تو آنے والے دس دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ ہر ڈسٹرک ڈپٹی کمیشنر کو یادکار حاصلیں کیونکہ یہ ریونیو ریلیٹیڈ ایشو ہے پرپوزل چیف ایگری کلٹر افسر کا ہوگا کیونکہ چیف ایگری کلٹر افسر ممبر سیکیٹری ہے ان سکیموں کے لیے ڈسٹرک کے اندر اور ڈپٹی کمیشنر جو ڈسٹرک کا ہے وہ جو ہیں وہ اس ریٹ کا اپروول دیں گے اور ہر دفتر کے باہر یہ ریٹ لگے ہوں گے آئی اشوریو اور میرے جتنے بھی کسان بھائی ہیں آپ کے مادم سے جہاں تک بھی یہ میری آواز پہنچے گی کہ ہمیں اگر کسی جگہ سے ان کو کوئی دکھت آتی ہے تو بلا ججک مجھ سے بات کر سکتے ہیں تاں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کو دیکھو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کسان زیادہ پیداوار کرے اور اس سے اس کو زیادہ پیسہ ملے تو جب تک کسٹ آف کلٹیویشن کم نہیں ہوگی تو کسان جو ہے وہ انٹرپرنر نہیں بن سکتا اگر کسان کو کیسی سی کا لون لینا ہے تو ایک سکیل آف فائننس فکس ہوتا ہے پی ایم کسان کی کس ملتی ہے اس کے لیے ایک سیٹ کرائٹیریہ ہے کسان کے لیے انشورنس کی سکیم ہے اس کے لیے ایک سیٹ کرائٹیریہ ہے اسی لیے یہ ایک سیٹ کرائٹیریہ جو ہے یہ میں نے تیہ کیا ہے اور یہ ہو کے رہے گا اور جو کسانوں کے لیے چاہے وہ ٹریکٹر کا ہو ٹیلڈر کا ہو فار مشینری بینک کا ہو جو جو بھی ایمپلیمنٹ جو ہیں میکن آئیشن میں جو جو بھی چیزیں ان کا استعمال ہوتا ہے ان کا ریٹ جو ہے میرے چیف ایریکل ترافیسر کنسرنڈ ڈسٹکوں سے اور یا ایون کے سب جو ہمارے مجھسٹریٹ ہوتے ہیں جہاں جہاں پہ سابڈوجن سے ہیں کنسرنڈ ایس ڈیو صاحب جو ہیں وہ ایس ڈی ایم صاحب مل کے ان سے بھی ریٹ اپرو کروا سکتے ہیں کیونکہ تحصیل دار جو علاقے کا ہے ان لوگ کے ساتھ مل کے یہ ریٹ تیہ ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ریٹ ہوں گے بہت بہت شکریہ سر یہ تھے میرے ساتھ ڈیریکٹر صاحب جنہوں نے کھل کے یہ کہا کہ اگر کسی جگہ بھی ریٹ سے بھی فیکس نہیں کیے گئے یا ان تک نہیں پہنچے صرف دس دن کے اندر اندر اس کا آزالہ کیا جائے گا مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ